السلام علیکم ایفران کیسے آپ سب آئے ہو سب ٹھیک ہوں گے اور آج ہم جا رہے پہلے ابھی نکاح ہو رہا ہے تو سائن لینے آنے والے ہیں دولن کی تو میں وہاں پر فٹاوٹ بھاگ رہی ہوں گھرکہ پہن کر فٹاوٹ جاری ہوں اببہ اور شہر جی کے ساتھ یہ لوگ مسجد میں نکے کھانی کے لئے جائیں گے اور میں دولن کے پاس پھر وہاں سے آ کر میں ریڈی ہو جاؤں گے تو تھوڑے بہت کلپ ناپ سے شہر دوں گے چلو پا تو ہم لوگ یہاں پر پہنچ گئے ہیں اور کار کو دیکھیں کتنا پیارا ڈیکوریٹ کروایا ہے شہر جی مجھ سے پوچھ رہتے کہ کیسے ڈیکوریشن کروانا ہے بس میں نے کہا تھا کہ ہماری کار اورنج ہے تو اس پر وائٹ فلاس بہت کھل کر آئے گے بہت اچھے دیکھیں گے تو بلکل اسی طرح شہر جی نے ڈیکوریٹ کروایا اور دیکھیں ماشاء اللہ کتنی پیاری لگ رہی ہے ہماری کار تو یہاں پر دلہن کی سگنیچر لینے آئے ہے اور بس میں یہی کہوں گی آپ لوگ بھی اس جوڑے کے لئے خوب ساری دعائے کریں کہ ان کی جوڑی ہمیشہ خوش اور سلامت رہیں اور پھر میں گھر آ گئی اور فٹا 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 فٹ میک اپ سٹارٹ کیا اور میں نے سنا کو بھی بلوایا تھا کیونکہ بہت لیٹ ہو رہا تھا تو سنا نے زویا کا میک اپ کیا تب تک میں آنے تک مجھے بہت لیٹ ہو گیا تھا میں ساڑھے چھے پونے سات بجے گھر آئی اور بہت جلدی سے ریڈی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہو آئے میک اپ سنا نے میرا کر دیا تھا باقی سب میں اپنے اپنے حساب سے ہی کر رہی ہوں پارلر جانا مجھے بالکل پیسن نہیں ہے مجھے زیادہ میک اپ مجھ پہ سوپ نہیں کرتا ہے تو میں گھر پہ ہی ریڈی ہوتی ہوں بچوں کو بھی گھر میں ریڈی کرواتی ہوں سو بس فٹا فٹ میں نے ونیا لگایا آپ دیکھ سکتے ہو ہجاب ٹوٹوریل بھی دیا ہے آپ لوگ اس اس ٹائل میں بھی ہجاب بان سکتے ہیں کئی فنکشن ہو کچھ بھی ہو تو ایسے بھی آپ کر سکتے ہو تو میں فٹا فٹ سے ریڈی ہو رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہو کتنے جلدی جلدی میں میں ریڈی ہو رہی ہوں اور مجھے بہت جلدی پہنچنا تھا آلریڈی سیون ففٹین ہو گئے تھے میرے پاس بہت کم ٹائم تھا آٹھ بجے مجھے پہنچنا تھا وہاں پر بکاوز دلہن نے مجھ سے کہا تھا کہ مومانی تم جلدی سے آجاؤ انٹری کرنا ہے ساتھ بٹ پوسیبل نہیں ہو پایا بکاوز مجھے بہت کم ٹائم تھا زویا کو بھی ریڈی کروانا تھا آنایا کو بھی ریڈی کروانا تھا سو میں تھوڑی سی لیٹ ہو گئی انٹری دلہن کے ساتھ میری نہیں ہو پائی کوئی بات نہیں چلتا ہے پھر اس کے بعد ہم نے بہت سارے فوٹوز وغیرہ کلک کیے تو it's okay no problem بس دیکھئے میرا فائنل لک ریڈی ہے آپ بھی بتائیے میرا میک اپ کیسا لگ رہا ہے اور میں کیسے لگ رہی ہوں اور یہ رہی انو مادم میری انو بیبی کو ریڈی کرنا ہے یہاں پہ زویا کو ہجاب بان رہی ہوں جو بھی یہاں پر میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو بھی ماں ہیں یا پھر مدد ہیں ان کو میں سیلیوٹ کرتی ہوں بیکوز انہیں خود بھی ریڈی ہونا پڑتا ہے انہیں بچوں کو بھی ریڈی کروانا پڑتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو یہ کتنا ٹف جوب ہے ہمارے لیے ایک ماں ہونے کے ناتے کہ ہمیں خود کو بھی ریڈی کروانا پڑتا ہے اور بچوں کو ریڈی کروانا بولے تو بہت مشکل ہوتا ہے پھر بھی میرے دونوں بچے بہت انڈرسٹینڈنگ ہیں ہم نے جو کہا وہ سن لیتے ہیں دیکھیں انہیں بس ویٹ کر رہی ہیں کب آپی کا ختم ہوگا اور میرا سٹارٹ ہوگا بس اور آپ لوگ آگے دیکھتے جائیے موسیقی 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 سمائل کرو سمائل کرو زویا آجاو جاو زویا ہم ریڈی ہیں بہت دیر ہو گئی ہے ریڈی ہو گئے ہیں ممی ممی بھی ریڈی ہو گئے ہیں ماشاللہ زویا جب سال انایا سب آؤ ادھر شاہر جی سب آؤ ادھر اب وہاں پر بھی آپ لوگوں کو سارے کلپس دیکھنے ملیں گے یہ رہے ہمارا لک ہم سب سے میں کیسے لگ رہے ہیں ضرور بتائیے دیکھو ہماری چھوٹی سی پرنسز یہ بڑی پرنسز یہ چھوٹی پرنسز تو ہم وہاں جا کر ملتے چلیں تو ہم فائنلی پہنچ چکے ہیں اور پلیز ماشاءاللہ بولیے اور ہم چاروں کیسے لگ رہے ہیں ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے اور میرے شوہر جی تو آج بہت ہی ہنسم لگ رہے ہیں ماشاءاللہ کئی میری نظر نہ لگ جانے اور دیکھیں کتنی پیارے لگ رہے ہیں اور یہ رہی اینو میڈم کتنی پیاری ہیں ماشاءاللہ پیس آر اس ممی کے بازوں میں بیٹھئے اس کو بہار بلون مل گیا تھا تو بلون دلا دیا تھا تو چھپ بیٹھئے اور یہ دیکھئے ہم دونوں شادی میں پہنچ چکے ہیں ہم کسی کو بتا نہیں سکتے we are really very sorry اور یہ رہی ہے میری ماما love you ماما اور یہ دیکھئے اس کی مستی سٹارٹ ہو گئی ہے کھپ مستی کیا تھا کھپ مستی کیا موسیقی 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 تو اس کی یاد آگئی مجھے یہاں پر دیکھیں میرے اببہ کتنے پیار سے مجھے آئس کریم کھلا رہے ہیں یہ لوگ مجھے کھلاتے رہتے ہیں میرے ممی اور اببہ مجھے بس کھلاتے رہتے ہیں میں نے بچپن سے انہیں کھانا کھانے کے لئے بہت ستایا ہے بٹ ابھی نہیں ابھی میں کھا لیتی ہوں بٹ کبھی کبھی بھول جاتی ہوں تو وہ خود سے ہی کھلاتا ہے اور یہاں پر بھی باپ بیٹی کا پیار دیکھئے وہاں پر میرے اببہ مجھے کھلا رہے تھے یہاں پر انہوں کے ابو سے کھلا رہے دعا ہے ہمارے ماں باپ کا سایا ہمیشہ ہمارے سر پر رہے آمین آخر میں ہم ڈینر کے لئے بیٹ گئے ہیں ویسے تو کافی چیزیں کھا لیے تھے میں نے تو پانی پوری بہت کھا لی تھی مجھے بلکل بھی بھوک نہیں تھی بس تھوڑی سی کولڈرنگ پی ہے اور تھوڑی سی بریانی کھائی ہے مجھے میرا تو پیٹ ایسے ہی بھر گیا تھا پانی پوری وغیرہ کھا کر جوس پی کر اور ہم نے کافی زیادہ انجوائی کیا اور ہم یہاں بیٹھے اور ہمارے سامنے جو ہے نا پوری لین ہماری فیملی بیٹھی تھی مطلب میرے ان لاؤز سب پوری فیملی دولہ دولان کے ساتھ بیٹھے تھے سوری میں وہ نہیں بتا سکتی ہوں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کھانے میں کیا کیا تھا اور میں نے ٹیبل پر بھی پانی پوری منگوائی تھی تو یہ بھی میں نے کھایا ہے باقی تو زیادہ کچھ کھانا مطلب پیٹ میں جگے ہی نہیں تھی پھر اور کیا کھاتی میں اور یہ کچھ نئی چیز دیکھنے کو ملی یہ باول میں نائٹروجن ہوتا ہے اس سے مطلب ٹیبل اور اچھا دیکھتا ہے کیونکہ یہ دولہ دولان کا ٹیبل تھا تو تھوڑا سپیشل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے بس اور ایسے رہا شادی کا ٹائم بہت انجائی کیا اور آخر میں یہ جو چیز ہے نا یہ بہت ڈف ہوتی ہے لڑکی کے لئے بیدائی مجھے اپنے دن یاد آ جاتے ہیں کسی کی بیدائی لے کر بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہوں میں اس چیز کو لے کر اور بس اللہ کرے دونوں کی جوڑی سلامت رہے دونوں خوش رہے اور عباد رہے یہ رہے ہمارے کچھ فوٹوز بہت ہی پیارے بہت ہی امیزنگ فوٹوز آئے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اور ہمارے ڈریسز بھی سب کو بہت زیادہ پسند آئے ماشاءاللہ یہاں پہ دیکھیں زویا سیلفی لے رہی تھی تو یہاں پر یہ کلک بھی کتنا اچھا آیا ہے اور انایا شہر جی کا بھی فوٹو بہت اچھا آیا ہے اور یہ ہے فیملی پچر اور بس شادی کا بلوگ اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولے دعا میں یاد رکھئے تینک یو اللہ حافظ موسیقی